اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں براڈشیٹ کمیشن کی جو ریپورٹ ہے وہ حکومت منظر عام پر لے آئی ہے اور اس ریپورٹ کے مطابق فواد چودری صاحب نے جو پریس پریفنگ دی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سابق صدر عاصف زرداری کے خلاف سویس کیسز جو ہیں وہ دوبارہ کھل سکتے ہیں اس کے علاوہ چار لوگ اور ہیں جن کے خلاف کاروائی جو ہے ان کی سفارش کی گئی ہے جن میں ایمر بلال صوفی صاحب بھی ہیں اور دیگر کچھ اور لوگوں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں اس سے مطالق بھی بات کریں گے شیخ حضمت سعید نے کہا کہ مارگلہ کے دامن میں موجود گیدر جو ہیں وہ ان کو ڈراتے رہے اور ان کی گیدر بپکیاں جاری رہیں اب اس گیدروں سے کیا مراد ہے یہ بھی آج کے پروگرام میں ہم جارنے کی کوشش کریں گے کیابنٹ میٹنگ ہوئی کل کی جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے اس کے فیصلوں کو مسترد کیا گیا ہے آج اور بھارت سے چینی کپاس اور یان امپورٹ نہیں کی جا رہی ہے آج کی کیابنٹ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا لیکن عزامی سب موسٹ امپورٹنٹ پچھلے سال جون یعنی جون دوہزار بیس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کجاشتہ چوبیس گھنٹے میں اننچاس سوک کیسز مصبت آئے ہیں کرونا کے اور پچھلے کئی دنوں سے مسلسل چار ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں علامنگ بات یہ ہے کہ بچوں کو بھی یہ کیسز ہیں اس کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ویکسینیشن ہے اس کو لے کے بھی عام لوگ خاصے سوال پوچھیں نظامی سب آپ ڈاکس اپ کی جانب جائیے گا لیکن پہلے آپ کمنٹ کر دیں یہ جو سوال عمومی طور پر پوچھا جاتا ہے کہ ویکسین لگوانے کے بعد بھی کرونا ہو جاتا ہے اب اس میں کیا آپ کو کیا لگتا ہے حقیقت کیا ہے اور کیا حکومت ویکسینیشن کی کیمپین میں ایسی سٹریٹیجی نہیں بنا پائی کہ لوگوں کو ویکسینیشن سے مطالق ابہام اور الجھاؤ جو ہے وہ ختم کیے جا سکیں نظامی سب لیکن ابہام تو ہے یہ قصہ یہ جو ستر سال سے اوپر حضرات ہیں ان میں تھرٹی پرسنٹ ہے جنہوں نے لگوائی ہے اور ایک قسم کی جس طرح پولیو کے بارے میں اس کے بارے میں بھی ہے تھا آہستہ آہستہ میرے خاص سے وہ پریجنیز ختم ہو رہا ہے باقی لاٹر فیصل سلطان صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے موچھتے ہیں کہ جی یہ ڈاکس اگر ایک دوبارہ لگی دونوں ڈوزز تو اس کے بعد بھی یہ اس چیز کا امکان ہے کہ یہ انفریکٹ کر سکتی ہے شکریہ نظامی صاحب ویکسین کی جو افادیت ہے ایفکیسی جس کو بولتے ہیں اس کا ڈیٹا تو کلینیکل ٹرائل سے ہم لیتے ہیں اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ اس کا کیا مطلب ہے ایک تو یہ ہے وہ افادیت یعنی یہ دونوں ڈوزز کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ ویکسین کی جو مینفیکٹرر ہے جو طریقہ اس نے بتایا اس کو لگانے کا اور اس کو لگانے کے بعد بھی دو تین ہفتے گزر چکے پھر کیا صورتحال ہے اچھا افادیت ایک تو یہ ہے کہ آپ کو بیماری سے بچائے یعنی بیماری لگنے سے بچائے اس میں جو رینج ہے وہ پچھتر فیصد سے لے کر پچانویں فیصد سے اوپر تک کے کلیمز ہیں مختلف ویکسینز کے لیکن اس سے بہت زیادہ اہم ایک سٹیٹسٹک ہے وہ یہ ہے کہ کتنے فیصد لوگ ہیں جو شدید بیماری سے بچیں گے یا خدا نہ خواستہ ان کی جو ہے نا ڈیٹس کا جو پروینشن ہے اس کی ریشو کیا ہے تو اکثر جو تمام یہ جو ریجسٹرڈ ویکسینز ہیں ان کی پروٹیکٹیو ایفکیسی شدید بیماری کے لیے اور ڈیٹس کے لیے جو ہے وہ ہائی نائنٹیز میں ہے تو تمام ریجسٹرڈ اپروڈ ویکسینز جو ہیں وہ بہت ہائیلی ایفیکٹیو ہیں لیکن یہ ضرور مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ابھی پہلی ڈوز ہی لگائی ہے یا ابھی دوسری ڈوز کے بعد بھی مکمل ٹائم نہیں گزرا تو وہ پھر جو ہم جس فگر کی بات کر رہے ہیں ایٹی نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ پروٹیکشن فرم سویر ڈیزیز وہ شاید اس وقت تک اچھیو نہیں ہوتی جب تک دونوں ڈوزز لگ چکی ہوں اور اس کے بعد بھی دو تین ہفتے گزر چکے ہیں جے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکس آپ اچھا اس کے ساتھ یہ جو دوسری تیسری ویو ہے ایک تو یہ بتا دیں اس کا پیک کب ایکسپیکٹڈ ہے اور جو بچے ہیں ان کو بہت زیادہ یہ متاثر کر رہا اور بچوں کے لیے تو ابھی ویکسینیشن جو ہے پوری دنیا میں کہیں بھی شروع نہیں ہوئی تو اس کا حل کیا ہے اوکے جی پہلی بات تو یہ کہ تیسری لہر کی پیک کب آئے گی مجھے کچھ ایسے لگتا ہے کہ بلکل وہ ڈیجابو نہیں بولتے وہ گزشتہ سال والی بات شروع ہو رہی ہے کئی دفعہ لوگ پوچھتے تھے تو میں کہتا تھا کہ پیک جو ہے نا وہ تب دکھتی ہے جب ریئر ویو میرر میں نظر آئی یعنی جب پیک گزر چکی ہو پہلے سے پیک بتانا ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ابھی تک جو کیسز کا انداز چل رہا ہے کوئی واضح پلیٹو یا پیک جو ہے ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ ٹائم باقی ہے یہ لہر اس طرح ابھی چلے گی جہاں تک تعلق ہے بچوں کا دیکھئے میرے خال سے تھوڑا سا نا انیسیسری فوکس اس پہ آ گیا وہ ایک آدھ ہمارے ساتھ ہی ہیں بڑے اچھے انہوں نے ٹویٹ کی وہ کچھ اس معاملے کو ہائلائٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ میڈیا میں کچھ اس طرح سے کور ایسے ہو گیا کہ از اف اس دفعہ جو بچوں کی شرعہ ہے وہ کوئی بہت واضح طریقے سے فرق ہے ایسا نہیں ہے تمام ویبز میں اور تمام ملکوں میں ایک سرٹن پروپورشن ہے بچوں کی جن کو انفیکشن ہوتی رہی ہے بچوں میں عام طور پر مورٹیلٹی یا سیویر ایفیکٹس جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں ریئر ہوتے ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں تھوڑا سا فرق شرعہ کا ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کچھ نئے ویریانٹس ایسے ہیں جو ینگ لوگوں میں بچوں میں نسبت ان تیزی سے پھیل سکتے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ تینوں ویبز کے دوران ہم نے ایک قدم جو بالکل کامن تھا مختلف اقدام کے درمیان وہ تھا تعلیمی داروں کا بند کرنا اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ینگ لوگوں میں انفیکشن ہوتی ہے کئی دفعہ مائل ہوتی ہے ان کو خود تو شاید اس سے کچھ نہ ہو لیکن وہ اس کو پھیلانے کا باعث کئی دفعہ بنتے ہیں تو اس لیے بچوں کے بارے میں اس وقت کوئی ایسی ایکسپشنل سیچویشن نہیں ہے لیکن یہ بھی آپ کی درست ہے کہ کچھ تھوڑی سی شرعہ میں تبدیلی ہو سکتی ہے اب اس کا حل کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ کچھ نئے ٹرائلز شروع ہو رہے ہیں ابھی وہ سائنسی ڈومین میں ہیں کلینیکل پریکٹس میں تو نہیں آئے جس میں ایڈالسنٹس میں ینگ نوجوان لوگوں میں انہوں نے کچھ ٹرائلز کیے ہیں ایک آج ویکسین کے اور ان کی جو پروٹیکٹیو ایفکیسی ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کیے اور کچھ بہتر نتائج ہیں سو ممکن ہے میں صرف یہ بات ابھی مفروضے کے طور پر بتا سکتا ہوں کہ ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں شاید جو ویکسینیشن کی کٹ آف ہم اٹھارہ سال پر لگاتے ہیں ممکن ہے وہ لور بھی چلی جائے اگر یہ سائنسی طور پر پروو ہو جاتا ہے کہ یہ ویکسینز افیکٹیو بھی ہیں اور سیف بھی ہیں ینگ لوگوں کے لیے جی نظامی صاحب جی یہ بچوں کو جو لگتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ بچوں کو سکول کھولیں اور سکول میں گئے ہیں اور وہاں پہ انفیکشن جو ہے وہ لگایا وہ پھر گھار لے کے آئے ہیں and so on and so forth بالکل بجا جی absolutely آپ کی observation is right on دیکھئے میں کئی دفعہ لوگ اب مجھ سے پوچھتے رہے کہ یہ سکولوں میں آپ کا خاص فوکس کیوں رہا میرا اس کا جواب بڑا سادہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان activities پہ فوکس کیا جائے جہاں سب سے زیادہ chance ہے اور ان میں سکول اور تعلیمی ادارے اس لیے اہم ہیں کہ ہماری young population ہے ہماری population کا اگر آپ total لیں تو تقریباً 25 فیصد جو ہماری population کا ایک proportion ہے وہ تعلیمی اداروں میں چھوٹے بڑوں میں سب میں موجود ہے اور ہمارے تعلیمی ادارے خاص طور پر primary level پر secondary level پر چھوٹے classroomز ہوتے ہیں بھرے ہوئے ہوتے ہیں بچے کٹھے بیٹھتے ہیں اور young لوگوں کی اوپر بہت زرہ SOP کے اوپر compliance کروانا اتنا آسان کام نہیں تو بالکل آپ کی observation ٹھیک ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کو لگ سکتا ہے اور وہ آگے spread کر سکتا ہے اس لیے اس پر تھوڑی پابندی extend کی گئی یہ آپ نے کہا کہ پاکستان میں younger population بہت زیادہ ہے 25% اس کے علاوہ بھی نہیں تو proportion is much higher تو ہم فوکس کر رہے ہیں health worker جائز طور پر اور 70 سال سے اوپر اور آپ شاید 50 تک آئے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی focus strategy نہیں ہونے چاہیے کہ ہم young people جو ہیں ان کو بھی محفوظ رکھیں اس بیماری سے vaccination کرا کے میں بالکل آپ کو سمجھاتا ہوں یا اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ اس کی اس strategy کا منطق کیا ہے بڑا کلیر منطق ہے دیکھئے جب آپ vaccinate کر رہے ہیں پاپولیشن کو تو آپ کے دو مختلف objectives ہیں ایک objective ہے بیماری سے پھیلاؤ کی رکاوٹ اور دوسرا objective ہے وہ لوگ جو at risk ہیں سب سے زیادہ ان کی death year disability یا serious disease سے بچاؤ اب یہ دو ذرا تھوڑی سی فرق چیزیں ہیں اگر آپ older population کو vaccinate کرتے ہیں اور ظاہر ہے وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں تو آپ کی بیماری کا جو پھیلاؤ ہے اس پہ impact تھوڑا سا کم ہوگا نسبتاً اگر آپ بہت زیادہ بڑی younger population کو کریں لیکن آپ کو سب سے older population کو protect اس لیے کرنے کی ضرورت ہے کہ consequences ان کے لیے سب سے زیادہ ان کے لیے مسئلہ سویر ڈیزیز اور ڈیتھ ہے مثال دیتا ہوں کہ اسی سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں اس میں جو mortality کے ratio ہے وہ پندرہ فیصد ہے اور جو up to 40 years ہیں چالیس سال سے نیچے والے جو ون پرسنٹ سے بھی کم ہے بچوں کی تو بالکل اشاریہ ایک فیصد کے قریب ہیں so therefore آپ نے آپ کی strategy کا ایک اہم پرانگ ہے death کو prevent کرنا serious disease کو prevent کرنا اسی لیے اسی سے شروع کیا پھر ستر پہ آئے آہستہ 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 لیکن جو mass vaccination ہے جو large numbers ہم کریں گے اس کو کرنے کے لیے ہمیں younger population کی طرف لازم ہے کہ آنا پڑے گا لیکن جب ہمارے پاس vaccination کی تعداد limited ہے ابھی بھی تو اس کو سب سے پہلے ڈیپلائی کرنا ایسی population میں جن کو خود سے protect کرنا ضروری ہے وہ اہمت آچھا ہیلتھ ورکر اس لیے کہ ظاہر ہے اگر ڈاکٹرز اور نرسز اور ہیلتھ سٹاف بیمار ہونا چروع جاتا تو پھر ہیلتھ سسٹم پیرلائز ہو جاتا ہے تو یہ بالکل وہی مثال جو آکسیجن ہم کہتے ہیں سب سے پہلے اپنے اوپر لگائیں جہاز میں ٹریول کرتے ہو تو جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو پہلے protect کرنا تھا تاکہ وہ باقیوں کو خدمت کرنے کے قابل رہیں تو یہ اس کی منطق ہے اور اس کی دو فیزز ہیں اس ویکسینیشن کی ڈاکسی نیشن ابھی تک جو ویکسینیشن ہے جو ان کی خوراکے ہیں پچیس کروڑ ڈالر مختص کیے گئے تھے حکومت پاکستان کی جانب سے اس کی مد میں کتنی خریدی گئی ہیں کتنے آرڈرز ہیں جو آپ نے پلیس کیے ہیں اور اگلے دو مہینے جون تک ہم بات کریں تو کتنے لوگوں کو آپ ویکسین لگا دیں گے حکومت نے مختص کیا تھے 150 ملین ڈالر تھے کیابنٹ نے اپروف کیا تھے اس سے زیادہ ضرورت پڑی تو آپ ہمارے پاس واپس آ جائیں اس لئے کئی دفعہ یہ کنفیوزن رہتا ہے ایک سو پچاس ملین ڈالر تھے یا دو سو تھے دھائی سو تھے وہ انہوں نے کہا تھا آپ ایکسٹین کروا سکتے ہیں لیکن یہ ایک سو پچاس پہلے لیجی اور اس کو خرچ کریں اس وقت تقریبا بائیس لاکھ ڈوزز ویکسین کی پاکستان میں آ چکی ہیں ساڑھے آٹھ لاکھ جو پاکستان میں فل ہوں گی تاکہ پھر ہم اس کو لارج سکیل کی اوپر ڈیپلائی کر سکیں تو انشاءاللہ پیسے ہمارے پاس اس کے لیے مناسب موجود ہیں جہاں کم ہو گئے یا ضرورت پڑی تو ہم وفا کی کابینہ سے اس کی ایڈیشنل اپروول لے کے اور ویکسین پرچیز کریں گے پرچیز میں یا پیسے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں صرف اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ جو گلوبل ویکسین کی سپلائی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری بیسٹ سورسز کہاں سے لینا آئندہ آنے والے مہینوں میں مجھے لگتا ہے کہ جو گاوی کوویکس کی سپلائی جو آنی تھی جس میں رکاوٹ آئی ہے جو آئی نہیں شروعی نہیں ہوئی میرے خیال سے اس میں بھی وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گی اور ان کے ذریعے جو ہے فردر اس کے علاوہ ان کے ذریعے بھی انشاءاللہ آئیں گی نظامی صاحب یہ ایک بات ایک تاثر ہے کہ ہمارے جو ویکسین کے حصول کے بارے میں کچھ تھوڑی سی سوس روی کا آیا کنفیون کا شکار رہے ہیں توقع یہ دی کہ ہمیں مفت ملے گی لیکن آہ خرید دی بھی پڑ رہی ہے اور ہمشور نہیں کہا سے خرید نہیں ہے پرائیوٹ سیکٹر کو انوالف کر رہی ہے کہ وہ مغوا کے دیں اب وہ کہتے ہم نے سپرٹیک کی مددوگنی سے زیادہ ہے کی تو یہ جو ویکسین کے بارے میں کہ ایک تو دنیا میں لگی ہے تو یہ سٹیٹ نے پروپرائیٹ کی یہاں پہ یہ پرائیوٹ سیکٹر کو بھی فسیلیٹی دی گئی ہے دوسرے اس بارے میں اتنی ڈیلے کی ہوئی یہ تیسرے ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی پبلک ایویرنیس کیمپئین وہ نہیں چلائی گئی معاف کیجئے گا یا میڈیا کو بھی استعمال نہیں کیا گیا مخصد کیا جاتا تو بہت بہتر ہوتا بلکہ نظائے صاحب آپ کی ایوزیویشن بڑی ایک سینس کے پہلے ایک چیز لے لیتے ہیں پہلے تو یہ میں کہہ دوں کہ جو حکومت کی سٹریٹیجی ہے وہ یہ ہے کہ ہر آخری سٹیزن کو یہ پروائیڈ کی جائے گی فری آف کاسٹ لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس ایون الیجیبل پاپلیشن اس طرح کے بیر اٹھارہ سے اوپر کی بھی تصور کریں تو سو ملین تک پہنچانا اس میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں سال کا آخر آسکتا ہے اگلے سال کا شروع بھی آسکتا ہے تو یہ بتدریج پروسس ہے لیکن اس میں ہماری طرف سے یہ پورا پلان ہے کہ سب کو دی جائے گی اور فری دی جائے گی چنانچہ ہم کسی صورت بھی پرائیویٹ لگانے کی جلد از جلد اجازت دی جائے تو ہم نے یہ سوچا کہ اچھا اگر ان کو کہیں سے پروکیور ہو جاتی ہے تو ہم ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے اگر کوئی پرائیویٹ لی امپورٹ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں لیکن اس سے شاید بات واضح ہو جائے مثال کے طور پہ اب بہت سے لوگ کے بچے جو ہیں وہ باہر پڑھنے جا رہے ہیں کچھ سٹوڈنٹس باہر پڑھنے جاتے ہیں کچھ ملکوں نے اب یہ پابندی لگانی شروع کر دی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں اور مہینوں میں شاید آپ کو ویکسین ضرورت ہوگی ویکسین سرٹیفیکیٹ کی ضرورت ہوگی بیفور یو ٹریول اب ینگ بچے ہیں ان کی باری تو آدمے آئے گی تو یہ ایک اس طرح کی سیچویشن ہے جس میں چند لوگ شاید یہ پروفر کریں تو اس طرح کی پیکیولئر سیچویشن یا چند ایک فیصد لوگ سمجھ لیں وہ اپنے لیے شاید پروفیٹلی پروکیور کر سکیں لیکن جو ہماری عوامی سٹریٹیجی ہے جو نیشنل سٹریٹیجی ہے وہ حکومت کے پرچیز شدہ یا اپٹین شدہ ویکسین پہ اس کا انحساب ہوئی دوسری بات آپ نے کہی کہ آپ نے کیمپین بڑی لانچ نہیں کی بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہم اب ہم نے جب سارا سلسلہ شروع کیا تو ہمارے پاس ڈیٹا آنا شروع ہو گیا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ساٹھ سے اوپر پاکستان میں ہمارے اندازے کے مطابق سینسس کے مطابق جو سٹیزنز ہیں جن کی سکسٹی سے زیادہ ایج ہے وہ تیرہ اشاریہ تین ملین ہے ٹھیک اچھا اب تیرہ اشاریہ تین ملین میں سے تقریبا نو لاکھ کے قریب نو لاکھ سے زرہ نیچے کی تعداد ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کروایا اور اس میں سے بھی تین لاکھ پچیس ہزار کو ابھی ویکسین لگیے تو ہم فردر ڈاؤن لے آئیں گے اس ایج گروپ پہ جہاں ووک ان کی فسیلیٹی دی گئی جیسے آپ کو معلوم ہے اس وقت ہم ستر سے اوپر سال کے سیٹزنز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بغیر اپوائنٹ لیے بس اپنا آپ کا نام ریجسٹر سسٹم میں تو آپ پا کے نائسی دکھا کے ویکسین لگوالیں تو ہماری کوشش تو یہ ہے کہ اس سلسلے کو تیز کیا جائے لیکن جو آپ نے بات کی بہت اہم ہے کہ جیسے ہی ہم وہ میس ویکسینیشن کے لیول پہ آتے ہیں تو ہمیں بڑی کیمپین کرنی ہوگی جیسے میں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش حمدد کہیں گے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب مارسط موجود ہیں ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ بتائیں کہ اس کی کنٹر انڈیکیشن کیا ہے کن لوگوں کو یہ ویکسین نہیں لگ سکتی اور دوسرا باز چہری ایسے ہیں دو دو ہفتے گزر گئے انہوں نے خود کو ریجسٹر کروایا لیکن ابھی تک انہیں انٹیمیٹ نہیں کیا گیا کہ آپ ویکسین سنٹر پہ آئیں اور ویکسین لگوائیں اس کی کیا ریزن ہے پہلی تو بات کر دیں کوئی ایسی ایبسلوٹ کانٹر انڈیکیشن نہیں ہے سوائے چند چیزوں کے میں بتا دیتا ہوں ایک تو یہ کہ 18 سال سے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ شاید احتیاط کر لے تھوڑا سا گیپ پرگنسی ختم ہونے کے بعد اس کو ویکسین کو استعمال کر لیں اچھا جو اس کی سلو آپ ٹیک ہے یہ چند لوگ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ریجسٹر کر کے بیٹھے ہیں ان کی باری نہیں آرہی یہ بلکل ان کی بجا کمپلینٹ ہے اس کو ہم سورٹ آؤ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اب ہم زیادہ سے زیادہ لوگ جو سکسٹی سے سیونٹی کے درمیان ہیں جو ریجسٹر کر کے بیٹھے ہیں لیکن ان کو ابھی تاریخ ان کا اپوائنٹمنٹ کا اسیم ایس نہیں آرہا ہم انکریز کر رہے ہیں جو نمبر پیپل جن کو روزانہ اب یہ میسج جائے گا تو اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کچھ اس شکایت میں کمی آئی گی اور میں سمجھتا ہوں کہ دو تین ہفتے کے اندر ہم اپنی یہ جو پاپولیشن ساٹھ سے ستر والی جو انتظار میں ہے سیونٹی پلاس سیں اگر کوئی سیونٹی پلاس تو واک این ہے جی اس میں تو کوئی انتظار کی بات ہی نہیں ہو تو خود سے جا سکتے جی نظام سب یہ بتائیے کہ یہ جو ایک جو ویکسین کے نظام میں تھوڑی سی جو گلچز آئی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نیب کے رول کی جو ڈرائپ کے افسران ہیں وہ تھوڑا دبراتے ہیں کہ کل کو نیب دھر لگی اس لیے وہ پرے رہتے ہیں دوسری یہ کہ کیا رول ہے کیا کام ہے کہ اس کی ویکسینیشن کے معاملے میں دخل اندازی کرے ٹرانسپیرنسی کے پہلے بتایتا انہوں نے جو اعتراضات کی ہم نے ان کو جواب دی ہیں ان کے ساتھ جواب میں خط لکھ ہے اس کا بھی جواب دے دیں گے بات یہ ہے کہ جو ویکسین یا کسی بھی دوا کی پرائیس سیٹنگ کا فارمولا ہے وہ پاکستان میں ایک قانون کے تحت سیٹ ہے اور اس کی بیسس ہے وہ بڑی سیمپل ہے کہ جب بھی کوئی نئی دوا آتی ہے تو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کتنے کی بک سکتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے محلے میں ہمارے علاقے میں ہمارے دائیں بائیں کے ملکوں میں یہ کتنے کی بک رہی ہے اس کو ایس پرائیس کر کے اس کی پرائیس کر دی جاتی کچھ صورتوں میں کچھ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو آپ کے میڈیٹ علاقے میں آئیلیبل نہیں ہوتی تو پھر آپ دور دیکھتے ہیں کچھ اور ملک ہیں اگلی ایک زون ہے اس کو ان سے پتا کیا جاتا ہے کہ وہاں کتنے کی مل رہی ہے اور کئی دفعہ اگر وہ بھی نہ ہو تو اس صورت میں پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک فارمولا کئی دفعہ استعمال کیا گیا وہ یہ ہے کہ اس کی لینڈنگ پرائیس کیا تھی یعنی کتنے کی وہ لائی گئی اور اس کے اوپر ایک مارجن دیا جاتا ہے جس میں جو کاؤس جو ٹریننگ کاؤس بغیرہ وہ کو بھی کچھ اور اضافی مارجن ہے تو فارمولا تو بڑا سیٹ ہے لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ دیسیجن میکرز کئی دفعہ اس خوف سے بھی گھبراتے ہیں کہ اس کوئی گربت تو نہیں ہوئی تو یہ ایک نیچرل سا ایلیمنٹ آ گیا ہے دیسیجن میکنگ میں ایک توقف آ جاتا ہے میں دیکھ ہے ہمارے ڈیسیجن میکرز میں اور انڈرسٹینڈیبل ہے کہ کئی دفعہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بعد میں شاید جواب دینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے اور سوالوں کی اوپر فردر سوال ہوں لیکن طریقہ خاصی کلیر ہے اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے اور اگر اس کو پروپر طریقے سے کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اتنا گھبرانے کی ضرورت ہے اگر آنسٹی کے ساتھ اور پروپر دوکیمنٹیشن کے ساتھ کیا جائے تو یہ چیز مناسب طریقے سے پرائیسز فکس کی جا سکتی جی چیک نہیں نوٹس کچھ ہے تو یہ تو کوئی زیادتی ہے تھوڑی سی جی ہاں سو یہ اسی طرح کی چیز نہیں ہے اسی طرح کے فیر نے اس چیز کو پاز میں ڈالا اور لیکن یہ بھی ہے کہ وہ جو کمپیرزن ہے کہ فلان جگہ اتنے کی ہے اس کی بھی کوئی واضح ایویڈنس مجھے تو پتا نہیں چلی کہ کسی نے پریزنٹ کی ہو دوسری بات یہ ہے کہ وقت سے وقت کا بھی فرق ہے جب ایک چیز شورٹیج میں ہے اس کی سپلائی نہیں ہے اور آپ اس کی مانگ زیادہ کر رہے ہیں تو بیجنے والا ہو سکتا ہے وہ آپ سے ناجائز پروفٹ لینے کی کوشش کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑا پرچیزر ہوتا ہے اس کو ہمیشہ نیچرلی پرائس ایڈوانٹج ہوتا ہے تو اگر ایک کنسورشیم جیسے کوویکس ہے یا جو بڑے ملک ہیں جب وہ دس ملین یا سو ملین یا پچاس ملین ڈوزز خریبتے ہیں تو نیچرلی اس کی قیمت ان کو فرق ملے گی اگر کسی نے جا جا کے کہا جی مجھے دس ہزار یا پچاس ہزار ڈوزز چاہیے تو جو وولیوم کا بھی تھوڑا بہت فرق ضرور آسکتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ بات ٹھیک ہے بھارت سے بھی آپ کو امپورٹ کرنے کا پروگرام ہے صرف بھارت کا یہ چکر ہے کہ جو ہماری کوویکس کی فسیلٹی ہے جس سے ہمیں تقریبا سنتالیس ملین پاپولیشن ہماری جس کے لیے انہوں نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ہمیں خرید کے دیں گے تو وہ مختلف سورسز سے خریدتے ہیں جس میں ایک سورس جو ہے وہ ایسٹرزینکا کی ویکسین ہے جس کی ایک پروڈکشن فسیلٹی جو ہے ایک بڑی پروڈکشن فسیلٹی میں کہوں گا وہ انڈیا میں ہے تو ممکن ہے کہ جب ہمارے پاس ویکسین آئے تو اس میں سے کچھ ویکسین جو ہے وہ انڈیا سے پروڈیوز ہوکے بہت زیادہ اس کا یہ جو تیسری ویو آئی یہ تباہی مچا رہا ہے اور یہ جو ریٹ ہے پوزیٹی ویٹی کا وہ بھی بڑا ہائے بلاقی صوبوں کے مقابلے میں تو یہ کوئی اس کا کوئی انیلزز کیا ہے کہ کیوں ہے اور اس کا اراج کیا ہے جی جی بالکل انیلزز بڑا کیا گیا وہ ایسے ہے کہ جب یہ وبا پھیلتی ہے اور بہت بڑا ملک ہو تو پاکستان ہے پورا ملک ہے مختلف پروونسز ہیں بڑے شہر ہیں چھوٹے شہر ہیں شہروں کے اندر پورے پورے ایسے علاقے ہیں جو دوسرے ملکوں کے شہروں سے بڑے تو جو اس کا پھیلاؤ ہے وہ یونی فارم نہیں ہوتا بسا اوقات جب وبا اپنا زور پکڑتی ہے آگ پکڑتی ہے تو جو انجلا پورشن وہاں ہے جو جس چیز کو آگ لگا سکتی ہے یعنی جو لوگ ہیں جو نون امیون لوگ ہیں ان تک پھیلتی ہے اور کئی دفعہ وہ اپنا ایک سوشل سرکل جو ہے اس کو انفیکٹ کر کے پھر وہ کچھ عرصے کے لیے اس کو فردر سپریڈ کا شاید موقع نہ ملے تو کچھ وہ سلو ہو جاتی ہے اچھا اور یہ جو اس آگ کا پھیلاؤ ہے اگر میں آگ کی مثال دے دوں وہ مختلف جگہوں میں مختلف سیچویشن میں چل رہا ہوتا ہے مثال کے طور پہ آج سے کچھ ہفتے پہلے جب دوسری لہر اوپر سے نیچے آنا شروع ہوئی تو پھر ایک رکاوٹ سی آگئی اور وہ زیادہ تر نمبر جو تھے اس وقت کراچی سے آ رہے تھے ایک سٹیج پہ جو تقریبا پچاس فیصد سے زیادہ جو کانٹریبیوشن تھی نیچنل نمبر میں وہ کراچی سے تھی لیکن اس وقت سندھ کے کراچی کے نمبر بہت کم ہیں تین فیصد سے کم ان کی پوزیٹیوٹی ہے اس کے برقس پنجاب میں کشمیر میں یہ نمبر جو ہیں اس وقت زیادہ ہیں دس فیصد سے اوپر ہیں اور اس کی دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ جو ہماری اپیڈیمک ہے اس کے دینامکس جیسے میں نے ڈسکرائب کی ہے ایک جگہ جا کے پورا زور پکٹ کی ہے پھر دوسری جگہ شروع جتی یہ بھی ہو سکتا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جنوبی پروونسز ہیں سند اولوجستام اس میں پروپورشن کم ہے اس کو ہم نے ٹیسٹ بھی کیا ہے اور انیلائز بھی کیا چھیک ڈاکس سب نظامی صاحب نے ایک نیب فیکٹر کی بات کی آپ نے کار ڈیسین میکر اس کے بعد محتاط ہو جاتے ہیں ہم نے پریکٹیشنر ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے اور دوسرا یہ جو ایمپورٹ کرنے کا آپ نے ذکر کیا اپرائزنگ فارمولے کی بات کی اس ویکسین کو کنٹین کرنا بھی زیادہ دیر تک ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے ایک تیمپریچر درکار ہوتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ بیٹھ اس کے دو تین حصے ہیں میں ذکر کرتا ہوں پہلی چیز تو نیک نیتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نیک نیتی سے کر رہے ہیں تو پہلا سٹیپ وہ بہت زیادہ اہم ہے کچھ نیت شائن تھرو بھی کرتی ہے اس کے بعد جو آپ دیسیجن میکنگ کریں اس کی راکومنٹیشن اچھی کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو رکھیں جتنا زیادہ آپ اس چیز کو دکھا سکیں شیئر کر سکیں اتنا زیادہ چانس ہے کہ کو کوئی کوئی نہیں کرے گا میں آپ بتاؤں کہ اگر سوچنگ گیرز کر رہا ہوں لیکن ایک ریگولیٹر ہم نے ریسنٹلی ریڈو کیا نیا بنایا پاکستان میڈکی کمیشن ابھی آپ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ان کا جو سارا پروسس ہے ریجسٹریشن کا اپروولز اس کو پورا آن لائن کر دیا جا رہا ہے اور اس میں ہم شفافیت لاریں میں سمجھتا ہوں کہ بلکل اسی طرح کی شفافیت تمام ریگولیٹرز کیلئے ضروری ہے اور جو ہماری ریگولیشن کا پروسس ہے اس میں تو یہ بلکل ناغذیر ہے اس کے بغیر یہ چیز صحیح طرح سے آگے چلے نہیں دیکھیں اگر یہ چیز ہم بازے طور پر دکھا سکیں یہ دوائی ہے یہ اس کے اوپر دیسیجن ہوئے یہ لوگ ضروری ہے آپ کو پتا یو ایس میں سانچھائن ایکٹ ساکھ جس چیز پر روشن پڑے وہ چیز زیادہ اچھی طرح سے ہونا شروع تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے سسٹم سروائیو کرے لوگ تو آتے جاتے رہے ٹھیک بہت ساتھ رہیو بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشی حمدد کہیں گے نظامی صاحب یک رکنی کمیشن تھا جسٹس ریٹائیڈ عظمت شیخ صاحب جو ہیں وہ یہ کمیشن سارا انہی پہ مشتمل تھا اور یہ آج ریپورٹ سامنے آئی حکومت نے اس کو پبلک کیا اور اس میں اس کے بعد جو فوات چوہی صاحب نے بریفنگ دی اس میں کہا کہ آصف زرداری صاحب پہ سفیس اکاؤنٹ دوبارہ کل سکتے ہیں کچھ اور جو کردار رہے اس سارے دورانیے میں اور بالخصوص براؤڈ شیٹ کو رقم کی ادائیگی میں اس سے مطالق بھی انہوں نے بات کی جو سیاست ہے نام نہارد اتصاب کو استعمال کیا گیا کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے سیاسی انتقام کے لئے اس ماملے کو یہ براؤڈ شیٹری کمیشن کی ریپورٹ خاصہ اس کو ایکسپوز کر دی اسی طریقے جیسے یہ نیپ کا رول ہے اسی طریقے جیسے کہ نواز شریف کے بدنام زمانہ اتصاب بیورو کا روڑا جو اس کے اندر آیا دوسرے یہ ریپورٹ جو ہے ہمارے اشرفی ہے یعنی جو ہماری جو اپر یعنی جو کلاس جو پڑے لکھی ہے جس میں کچھ ہمارے فاضل وکیل بھی ہیں مثلا امر بلال صوفی کا بڑے بریلنٹ جیری بریلنٹ بڑے بہت بڑے اصول پسند ہیں اور ہوں گے بنتے نہیں بلکہ ہوں گے غالبا اصل میں بات یہ ہے کہ اس طور کو دیکھ آپ مشرف خدار تھا ایک کہر تھا یہ جو نیب اب فاروق کے ہوتے ہوئے یہ لوگ بڑے ریکلس آدمی تھا پھر یہ اس ریپورٹ میں جو بتایا گیا کہ یہ بہت بڑا فراڈ ہے جی سزایافتہ شخص اور کمیشن کے ہاتھ نہیں آئے ہمارا میڈیا بھی پیچھے پیچھے بھاگتا تھا اب وہ کمیشن کے ہاتھ نہیں آئے تو یہ چیزیں ہیں یہ دیکھنے والی ہیں کسوائے کف حصوص ملے کے اور کچھ نہیں کاریاس تباقی زرداری صاحب کے خلاف وہ کہتے کہ جی جی میرے خواہ سے جج صاحب نے کہا کہ انہوں نے دیا میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی ہوگا جو اب تقسام نہیں آیا تو کافی آ چکے بلکہ آپ معلوم ہیں کہ ہمارے جو وزیر آدم انہوں نے خط نہیں لکھا اس وقت سوز سوز کو کہ حقائق تو موجود ہیں ویسے نظامی صاحب یہ وقت کی ستم ذریفی کہیں یا کیا وقت کا انداز کہیں ایک زمانے میں سکاؤنٹس کو لے کے فواد چودری صاحب ڈیفنڈ کیا کرتے تھے آصف زرداری صاحب کو راج انہوں نے کہا یہ اناؤسمنٹ کی کہ ان کے خلاف یہ کیس کھل سکتا ہے خیر ایک اور معاملہ بڑی بحث چل رہی ہے مریم صاحب کہہ رہی ہیں کہ میں اس حکومت کا علاج کرنے تک یہ ہوں رانہ صانعواللہ صاحب نے بیٹوین دی لائنز کہا کہ علاج کے لیے وہ باہر جا بھی سکتی ہیں کیا کوئی سیریس موو چل رہی ہے مریم نواز کے باہر جانے کی کچھ کہنی سکتا ہے لیکن ہو بھی سکتی ہے لیکن فیل حال تو مجھے کوئی اس کا امکان نظر نہیں آتا کہ وہ جا رہی ہیں کیونکہ اس وقت تو برا حال ہے آپوزیشن کا آپ کو معلوم ہے سر پٹول اور یہ پی سے غائب ہو جاتی ہیں پھر ان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ سپیس خالی چھوڑ دیں گی حمزہ کے لیے اگر تو یہ تیعہ ہو گیا کہ حمزہ صاحب کو اوپر جانا ہے اور مریم صاحب کو تھوڑا دراؤ کر رہے ہیں پھر تو چلی جائیں تو اور بات ہے مجھے نظر نہیں آتا امکان جی نظامی صاحب ایسیسی نے کل فیصلہ کیا چرچہ رہا اور یہ تھا کہ بھارت سے پاکستان کا پاس سینی اور یان اس کو امپورٹ کرے گا آج تو جو پہلا ہی فیصلہ تھا حماد عزر صاحب کا کیابنٹ نے اس کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ وزارہ کے بڑے شدید ریزرویشنز بھی آئے اور دوسرا کل دیکھیں حماد عزر صاحب کی خوافی بیستی بھی کہ وہ کل یعنی ایسیسی کی میلٹنگ کے بات کیا رہا جاتا ہے کل انہوں نے بڑے تفاق سے اعلان کیا کہ جناب یہ پاکستان کے مفاد میں چینی دستی آیا گی کپاس آیا گی ہماری کریکشن مل چلیں گی بغیرہ آج انہیں موں کی خانی پڑی کہ یہ تو سب پاکستان کے ممات خلاف ہیں اور ان کی کافی سکھی ہوئی مزید براہ انہوں نے کل بتایا کہ ایک آنمی میں کیا کیا اچھا ہوئے جس میں انہوں نے کہا کرید کرنڈ ایک سر پلس برام دات وغیرہ 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 اور حالتہ کہ ہمارا یورو بارن بڑا سکسسل رہا یہ نہیں کہ گویا انہوں نے یہ کہا کہ حفیظ شیخ تو بڑا اچھا کام کر رہے اگر ساری ایک آنمی ٹھیک ٹھیک تھی تو بلکہ یہ بھی ہوا کہ انہوں نے بھی کہہ دیا جو حضیر اطلاعات ابھی ہیں یا تھے کہ جہاں تک اس وات و تعلق ہے کہ مہنگائی بہت ہوئی یہ بھی صحیح نہیں ہے اس لئے انہوں اٹھایا گیا تو پھر اگر حفیظ شیخ اتنا اچھا کام کر رہے تھے تو انہوں کیوں نکال آ گیا سنیں انہوں کوویٹ سے شاک سے بیمار پڑے ہو ہیں کیونکہ انہوں کو خود نہیں خود نہیں پتا کہ انہوں کیوں پارک کیا گیا ٹھیک نظامی سے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا بہت شبکہ آج کے پروگرام سے اتنے